اسلام علیکم میں سید سرورچشتی عجمیر شریف سے انف اس انف کل پہلو خان کا فیصلہ آیا جو چھے عروپی تھے جو ملزم تھے انہیں بری کر دیا گیا تو کہ آسمان سے بھوت پریتوں نے آکے اس کا قتل کیا پہلو خان کے ڈائنگ سٹیٹمنٹ پہ میڈیکل آفیسر نے مجسٹیٹ نے سائن نہیں کیے جیسے کہ کل ٹی پی میں نے دیکھا مسٹر تلسی جو ایمننٹ لائر ہیں وہ بتا رہے ہیں اور ان کے جو دو بیٹے ہیں ان کو کیٹل سپنگلنگ میں ابھی بھی ڈال رکھا ہے یہ کیسا ہندوستان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آج بہتر وی سالگی راہ ہے یومِ ازادی کی یہ کیسی یومِ ازادی آئی ہے ہم اندوستان کے مسلمانوں کے لئے دیکھئے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں آلِ نبی اولادِ علیہ ہوں کربلا شروع ہو گئی حضرت مسلم بن اکیل کی شہدت سے وقت کربلا آ رہی ہے ہمارے جد حضرت امام حسین نے اپنے ہی کپیلے کے یزید جو خلیفہِ وقتا اس سے جنگ و چتال کیا حق کے لئے کیا ایک لشکرِ ذدرار کے سامنے حق کے سامنے باطل کو فنا کیا قتلِ حسین اصل میں مرگِ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے رکھ کربلا کے بعد میرے جد مولا علی نے کہا کہ میں کفر کی حکومت تو برداشت کر سکتا ہوں ظلم کی نہیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں ہماری سم میں بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے ہمارا اسلام ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے بہتر فرقے ہیں کہاں ہم بہتر فرقے ہیں کہاں سیونجی ٹو فیکشنز ہیں صرف چار یا پانچ فیکشنز ہیں لیکن ہمارا جو کومن گراؤنڈ ہے وہ یہ ہیں وہ تین ہیں ایک اللہ ایک اس کا رسول اور ایک قرآن باقی سب بات کی باتیں اس پر آ جاؤ مسلخوں سے باہر نکل جاؤ ورنہ یہ تمہارا بہت بڑا برا حال کریں گے ایک نعرہ دیا تھا پی ایم نے پچھلے پانچ سال میں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہمارا وکاس نہیں ہوا ہم مسلمانوں پر اب ایک اور نعرہ دیا اب ایک کو بنانے گی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس we don't trust you at all آپ کیا بھجہ دیں گے دل وشوندوی پریشت آر ایسس سے باہر نکل کے کچھ سو سکتے ہیں انتہا ہو گئی جب ہم کہتے ہیں کشمیری is an integral part of India of course کشمیری is an integral part of India ہمارا سر مور ہے تو کیا کشمیری ہمارا integral part نہیں ہے وہاں کافی دنوں سے کرفیو لگا کے ماسوم بچے دودھ کے لیے اس طرح سے رہیں اور یہ آپ کے بی جے پی منسٹرز کہتے ہیں وہاں گھوری لڑکیوں سے بھووے لے کر آئیں گے ہماری بہن بیٹیوں پہ بری نظر رکھتے ہیں ارے بیٹیاں سب کی سانجھا ہوتی ہیں کیا ہیوانیت کیا ننگا ناچ کٹھ ہوا میں اس عاصفہ بچی معصوم کے ساتھ ماس ریپ ہوا سے قتل کر دیا تو وہاں بی جے پی کی لوگ بجائے وکٹم کے ساتھ دینے کے ان ریپس کا ساتھ دے رہے تھے یہ کیسا ہندوستان بنا دیا کہ ہمارا کیا قصور ہے کہیں یہ آپ تلوارے ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ دیکھ رہے ہیں کہیں ترشیل ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں کہیں کسی کو اس کل کیپ پناہ کے مسلمان بجنگ دل آمس ٹریننگ دے رہی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے کبھی کہتے ہو کہ پاکستان چلے جاؤ کبھی آپ کے ہندو ماہ سبہ کا پریزیڈنٹ ہوم منسٹر کو لیٹر لکھتا ہے کہ قرآن پہ بین لگاؤ کبھی کہتے ہو قربانی پہ ہماری رکھان اندازی کرتے ہو روکتے ہو ہمیں کہ ہتیائے کر رہا ہوں جانوروں کی یہ جو میکڈونل پیزہ ہت کی ایف سی ملینز آف اینیملز کا روز سلوٹر کرتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے اور دنیا میں جو اینیمل سلوٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں ہم تو بھوکوں کو فقیروں کو غریبوں کو گوشت دبا کر کے تقسیم کرتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہیں who the hell are you آپ روکنے والے مسلمانوں جاگو 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 توتے کی طرح آنکھ بند کرنے سے بلڈی جھپٹا مارنا نہیں چھوڑ دے گی شطر مرک کی طرح آسٹریچ کی طرح زمین میں سر ڈالنے سے طوفان نہیں ٹلے گا یہ دیکھئے میں جب ہماری خدہ میں خاجہ غریب ناز کی انجومن کا سیکیٹری تھا انجومن سیزادگان کا اور اسکول بنانا چاہتا تھا تو ایک سو سہتالیس بی کا زمین گورنمنٹ آف راجستان نے ہمیں دی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر اور پھر شنو پریشت آر ایس ایس بجنگ ڈال نے جو ہے شبلنگ لاکھ کے گار دیا کہ یہاں مندر تھا میں نے پریزیڈنٹ آف انڈیا ای پی جو ابو کلام کو لیٹر لکھا انہوں نے انکویری ڈالی یہ تمام بھرے ہوئے ہیں میسٹر نائر میسٹر کشن اڈوانی یہ تمام زمینوں کے کاغذات یہ سب کو لیٹرز لکھے یہ سب کو لیٹرز لکھے ایک ڈیم یونیورس مینسٹر اٹل ویاری باچپائی کو بھی لیٹر لکھا اور یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں انہوں نے ظلم لگا رکھا ہے آپ کہتے ہو خدام کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں شیب میں بام بلاسٹ ہوا اس سے یہ سرورچشتی میں نے ایف آئی آر خادم غریب نواز کے خادم نے ایف آئی آر لکھائی ایک لکھا ہے یا سو لکھا ہے یعنی کی خدام خواجہ غریب نواز نے ریپورٹ لکھائی ان دا کوٹ اوپ سپیشل جج اینا ہیے کیسز جہپور راجستان کی یہ سپلیمنٹری ہے اینا ہیے کی جب مسٹر نریندر موڈی پریمینسٹر نہیں بن جب مسٹر نریندر موڈی پریمینسٹر نہیں بنے تے اس کی سپلیمنٹری ڈی پورٹ ہے جو مالے گاؤں ہیدارباد اور اجمیریشن میں بام بلاسٹ ہوا یہ کیا کہہ رہا ہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں میں تو صرف ایک ہی چیز پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو زیادہ نہیں یہ دیکھیں دے دیکھیں ساگوی پرگیا کا پرگیا کا بھی نام اس میں ہے جو کی ناتھو رام گوڑ سے کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں رسس کے سنچالک کا بھی نام ہے اس میں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں نائیے کی سپلیمنٹری ریپورٹ وہ آج میمبر آف پارلیمنٹ بنی بیٹھی ہے اور ناتھو رام گوڑ سے کو شہید کہتی ہے یہ گورنمنٹ اپ گاندین پرسپلز پہ نہیں ہے ہمارے راست پیتا ہمارے بابا اے قوم ہمارے فادر آف نیشن کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ فادر آف نیشن کے قاتل کو شہید کا دردہ درجہ دیا جاتا ہے اور ہمارے جناب پرزان مندری کہتے ہیں میں دل سے معاف نہیں کروں گا واہ 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 اپنی کابینا میں لے رکھا ہے میمبر آف پارلیمنٹ بی جے پی کے ٹکٹ سے ہیں یہ کیا تضاد ہے انڈیا سروائیف کرے گا تو گاندین پرسپلز پہ کرے گا میں حضرت امام حسین کی اولاد ہوں حق و صداقت کی صدا آواز بلند کری ہے آج ہمارے مستقی اقتلاف ہیں اور رہیں گے لیکن جب ملت کی جب یہ مارتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اہزہ موسم مارتے ہیں کل جو پہلو خان کے ملزموں کو مجرموں کو جو رہا کیا that was last nail in the coffin راجستان پولیس نے جو کاروائی لچر کاروائی کی medical jurist نے تو death اس کا declaration تھا پہلو کا اس پہ sign نہیں کیے magistریٹ نے sign نہیں کیے یہ مسٹر تلسل imminent lawyer کا جواب بیان ہے اس سب کیا ہو رہا ہے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ یہ کب دیکھیں there cannot be any peace without justice حضرت خواجہ مہیندین چشتی برسغیر میں دین اسلام لے کر آئے ساڑھے آٹھ سو سال کی ہماری مراس ہے یہ مسلمانوں پہ آج کوئی آفت ہے تو بولنا ہمارا فرض ہے ہندوستان کے مسلمانوں اٹھو اور جاگو میں والنس پریچ نہیں کر رہا ہوں ہمارا constitution ہمارا آئین ہماری ڈیمکریسی بڑی وائبرنٹ ہے حالانکہ ہماری پارلیمنٹ ڈیمکریسی کا پارلیمنٹری ڈیمکریسی کا ان لوگوں نے قتل کیا ہے تین طلاق ہمارے معاملے میں آپ لوگ بولنے والے کون ہوتے ہیں ارے پہلے اپنے ہندووں کے طرح تلاق دیکھو کتنے ہو رہا ہے مٹھی ورب عورتوں کو تم گودی میڈیا پھیلا کے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ جھوٹ کا بے پار ٹیریریزم اور دیش بکتی کے نام پر ہمارے مسلمس یوس کو پھسا رہے ہو ہم پہ ظلم و ستم کر رہے ہو ہمیں تمہیں اپنی ورطن پرستی کا سرٹیفیکٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہم دو حوالے سے آپ سے زیادہ وطن پرستے ایک تو یہ کہ ہم اس ملک کے ساڑھے چھوٹ سال چھے سو سال حاکم رہے تم ہمارے سبجیکٹس رہے ہو اور دوسرا یہ مر کے بھی ہم اس مٹی میں جاتے ہیں دفن ہوتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کی قبریں یہاں ہیں تمہارا تو صرف جیتے جی کا ساتھ ہے مننے کے بعد تمہارا کوئی ساتھ نہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ نعرہ بلند کر رہا ہے نا پڑھ رہا ہے اور ابن آس کے آستان سیکلوریزم ہم چشتیوں کی گھٹی میں ہیں ہم آٹھ سو سال سے پریکٹس کر رہے ہیں ہر مذہب و ملت کے یہاں لوگ آتے ہیں ہم نے کبھی فرق محسوس نہیں کیا نہ کریں گے ہندو بھائی ہم سے محبت سے پیش آتے ہیں ہم ان سے محبت سے پیش آتے ہیں حضرت امیر خسرو چشتی صوفی جو آج آپ کلچل آج کلاسیکل میوزک کے تمام راغاز کی بات کرتے ہیں اس کے پائیونئر حضرت امیر خسرو ہیں ہم نے اس دیش کو سب کچھ دیا ہے ہمارے مسلم رولرز کچھ لے کے نہیں گئے برٹیشرز کی طرح یہیں سب چھوڑ کے گئے یہیں اسی کی مٹی میں دفنے تاج مہل لال کلا کتب منار میراس اور ہیریٹیج دیکھے گئے جس سے تم خرب و روپے کمار آئے ہو ہمارا ظلم کے ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جنگ ازادی میں ہم سمیں زیدہ مارے گئے ہم سمیں زیدہ شہید ہوئے گورا مسلمانوں سے ڈرتا تھا تم سے کبھی نہیں ڈرتا تھا تم ایک کے دو کہیں داڑی والے مسلمان کی تم داڑی پکڑتے ہو کہیں تم بچوں کو مارتے ہو کہیں ہماری عورتوں کے لیے تمہاری منسٹرز اور چیپ منسٹرز بےہودہ باتیں کرتے ہیں یہ کون سا ہندوستان ہے یہ کیسی دیش وقتی ہے یہ کیسا یوم ازادی ہے کل پہلو خان کے کیس میں جو ہوا راجستان پولیس نے جو کیا جو لچر کام کیا ہم اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آج مسلمانوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پائے جاتا ہے تیس کروڑ مسلمان ہیں انہیں پلیس لائکلی نہ لیں آپ جاغو مسلمانوں ہر دھرم کی یہ کہتا ہے اور بلخصوص اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہتا ہے دنیا کا ہر ملک ہر آئین ہر سماج اپنے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کرتی ہے لیکن میرا مطلب قطعی طور سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم لڑائی جھگڑے میں ملوز ہو جائیں اور پڑھنا لکھنا تو تم نے چھوڑی دیا ہے ہمارے پڑھو لکھو کل ڈھائی لاک کے قریب گورے تھے اور ہندوستان پہ حکومت کی جب ہمارے مسلمان آئے تو تھوڑے سے تھے حکومت کی ہم حاکم ہیں اس ملک کے یہ ہمیں سبجیکٹس بنا دیا تم لوگوں نے مساکو میں باتا تعلیم نہیں لی اور ہم اور یہ جو میڈیا پہ جو ہماری سوکال ملٹ مسلم انٹلیکچنز جا رہا ہیں یہ کیا کر رہا ہیں یہ لوگوں کو بے خوب بنا رہا ہیں یہ مولوی ملہ ان کو جانا بند کرنا چاہیے مسلمانوں جاغو جاغو خدا حافظ اسلام علیکم